تو سیٹھی نے بھائی یہ بات کلیئر کیا ہے کہ اگر انڈیا ایک بار پھر اپنی اناکی اوپر اڑ جاتا ہے اپنی زد قائم کرتا ہے تو ہمارے پاس یہ جو آپشن ہے یہ آپشن ہم نہیں چھوڑیں گے یہ ہمارا پلان بھی بھی رہے گا اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹشو آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس تو شیئر کرنے جا رہا ہوں تو جیہاں دوستو نجم سیٹھی کی ایک اور لیٹسٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے ان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ بھائی اب آپ کا ہائیبریڈ موڈل تو مطلب قبول کرنے جا رہے ہیں انڈیا اور پاکستان ایشیا کپ ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا بلکل جناب ہمیں بھی پتہ چلا ہے اطلاع ملی ہے کہ انڈیا بھائی ہمارا ہائیبریڈ موڈل جو ایکسپٹ کرنے جا رہے ہیں اور میچز ہوں گے پاکستان کے اندر بھی اس کے علاوہ نیوٹرل وینیو کوپر بھی میچز ہوں گے تو بھائی ان سے پوچھے کہ اگر ایک بار پھر انڈیا اگر یوٹ ٹرن مارتا ہے جا انڈیا کہتا ہے کہ نئی جی پاکستان کے ساتھ ہو پاکستان کے اندر کوئی بھی ٹیم وہاں پہ جا کے میچز نہ کھیل ایشیا کپ پاکستان کے بجائے کسی نیوٹرل وینیو کوپر کروایا جائے تو سیٹھی نے کہا ہے کہ بھائی اگر انڈیا کھیلے گا باہر تو انڈیا کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر انڈیا پاکستان سے ایشیا کپ چھیننے کے کوشش کرے گا تو نہ انڈیا میں جا کر ورلڈ کپ کھیلیں گے اور ہم ایشیا کپ سے بائی کارڈ کر لیں گے اور اگر پھر ورلڈ کپ کا سنہری حکومتی سطح کے اوپر بنتا ہے کہ ہمیں اپنی گورنمنٹ علاو کرتے ہیں کہ آپ جناب ورلڈ کپ جا کر کھیلیں یعنی کہ ایشیا کپ اگر انڈیا چھینتا ہے تو پاکستان ایشیا کپ تو نہیں کھیلے گا لیکن حکومت کے کہنے پر پاکستان انڈیا میں جا کر ورلڈ کپ کھیلے گا اور ان کا کہنا ہے کہ ہم پھر ورلڈ کپ کی پریپریشن جو ہے وہ ٹرائی سریز کے ذریعے کر لیں گے ٹیموں کے ساتھ رابطے کر رکھ ہیں اگر انڈیا اپنے راستے سے بھٹکتا ہے یا پاکستان سے وہ ایشیا کپ چھیننے کی کوشش ایک بار پھر کرتا ہے تو ہمارا جو سیکنڈ پلین ہے ٹرائی سریز کا وہ آج بھی ہمارے پاس تیار ہے تو بھائی بڑا تگڑا یہاں پر نجم سریٹی کا بیان نکل کر سامنے ہے انہوں نے اپنے جو پلین ہے وہ مطلب تیار کر رکھے ہیں اگر آپ کو اپ ڈیٹ سے چلے گئے تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب پلیس کر دینا